اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کانسیلیٹ جو ہے امریکن اس کانسیلیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکریٹری تھے مسٹر کول وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں مجھے ذرا سب جائیے خلافت سے آپ کی مرات کیا ہے میں نے کہا ویسے تو یہ مضبور اور لمبا ہو جائے گا میں آپ سے کہتا ہوں تیک یور امریکن کانسٹیوشن add three things to it only three and it will become the best خلافہ of today بہترین خلافت بن جائے گی اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے نستور کو بہترین سمجھتا ہوں سوشل ایولوشن جو ہے پولیٹیکل ایولوشن اس کی ہائیس لیول پر امریکن کانسٹیوشن ہے اور یہ جو نظام ان کا صدارتی یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین ہے یہ نہیں ہے کہ head of the state اور head of the government اور ہے پھر ان کے ذرمین ٹکرا ہو رہا ہے پھر اٹھاون دو بی کا معاملہ آ جائے گا یہ نہیں کچھ بھی نہیں ایک ہے توحید ہے اختیارات کی توحید صدر head of the state بھی ہے اور وہ head of the government بھی ہے تو میں نے کہا تین چیزیں add کر دیجئے نمبر ایک لکھیے اس ملک میں سوورانی بلانگز توگار نہ تو دی پیپل نمبر دو نو لگسلیشن بھی دن ایک لیول میں لیول اس نہیں کہا فیدرال لیول ہے ستے لیول ہے کاؤنٹی لیول ہے ایک لیول which is repugnant to the book of god and the tradition of his messenger number three non-muslims here will be protected minority they will not be equal citizens of the state یہاں قانون بننا کتاب سنت پر مبنی اور وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے نہ رسول کو مانے تو کیسے اسویت کر لیے جائے they will be protected minority ان کا ذمہ لیں گی ریاست ان کی حفاظت کا ان کی جان و مال کا ان کی عبروں کا انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے کاروبار کریں ملازمت نہیں کریں تیارت کریں جو چاہے کریں جس کو چاہے پوجیے جیسی چاہے اپنی عبادت گاہیں بنائیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے گی لیکن they will be protected minority they will pay taxes جزیہ کیا جزا ہے بدلہ ہے بدل ہے ذمہی کون ہے جس کا ذمہ لیا گیا ہے we are responsible for their safety اور جزیہ وہ ٹیکس دے گی مسلمان زکاة دے گا عشر دے گا وہ ٹیکس دے گی بات ختم اس نے کہا بات میں سمجھ میں آگئی